نمشکار دوستو میں انکیت ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل میں تو دوستو جیسا کہ آپ تھمنیل پر دیکھ چکے ہیں کہ 65 ترشیہ بزرگ نے جو ہے سرکاری نوکری کی جو ہے مانگ کی ہے تو سرکار کی طرف سے اسے کیا جواب ملا ہے ویڈیو پر انٹک بنے رہیے میں آپ کو پوری جانکاری اسکت دینے والا ہوں تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھی سکتے ہیں کہ ہماتل پردیش میں بے روزگاری کتنی بڑھ چکی ہے کہ 65 ترشیہ جو بزرگ نے بھی سرکاری نوکری کی مانگ کی ہے تو ویڈیو پر انٹک بنے رہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب جرور کریں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا وہ ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ تک میری ہر نوٹفیکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ 65 سال کے بجرگ نے مانگی سرکاری نوکری دیکھ سکتے ہیں آپ آج کے نیوز پیپر آمروزالہ میں جو نیوز آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ 65 سال کے بزرگ نے جو ہے وہ سرکاری نوکری کی مانگ کی ہے اونا کے یہ رہنے والے ہیں شیشی بھوشن پروہت 65 سال کے بزرگ نے ابھی بھی سرکاری نوکری کی آس نہیں چھوڑی ہے وہ پچھلے 38 پرشوں سے روجگار کاریاں لے میں اپنا نام بھی نیرنترت پنجی کرت پنجی کرت کرواتے آ رہے ہیں انہوں نے مکھے منتری سے پوچھا ہے کہ انہیں کہ انہیں ہے کہ انہیں سرکاری نوکری کیوں نہیں ابھی تاک ایک بھی کول آٹر کیوں نہیں بھیجا گیا بڑوہ نیوازی مانگ ترام نے مکھے منتری کو ای سامادھان کے تحت پتر لکھ کر سوال کیا ہے کہ ان سے آج تک روجگار بیبھاگ کی اور سے سرکاری نوکری کے لیے سرکاری نوکری کے لیے پترہ چارت کیوں نہیں کیا گیا بجرگ نے مکھے منتری سیوہ پرکلپ پر کی گئی آن لائن شکایت کی ہے اس کے بعد بیبھاگ نے جواب بھی بیجا ہے خاص بات یا ہے کیا بجرگ پچھلے 38 برش سے لگا تھا روجگار کاریلے میں اپنا پنجی کرن کراتے آ رہا ہے 29 ستمبر 2019 کو بجرگ منگ ترام نے اپنی شکایت سی ایم آفیس دائری نمبر 1668 چار میں کہا ہے کہ انہوں نے 19 مارچ 1981 کو روجگار کاریلے میں اپنا میٹرک کا پرمان پتر درج کیا تھا جس کے بعد وہ آج تک لگتار نیامیت روپ سے پنجی کرت کراتے آ رہے ہیں انہیں نوکری کا کوئی خط نہیں آیا انہوں نے کہا کہ اگر بیبھاگ آنے یوہوں سے بھی اسی طرح پیش آتا ہے تو روجگار بیبھاگ کی کاریلے پر بہت بڑا سوال ہے تو دوستو جواب میں یا لکھا بیبھاگ میں جس کے آپ دیکھ سکتے ہیں بیبھاگ کی اور سے جو جواب آیا ہے اس میں کیا لکھا کاریکاری جیلا روجگار ادھکاری انیتہ گوتم کی اور سے دیئے گئے جواب میں لکھا گیا ہے کہ ادھکتر پادوں کو ہیماچر پردیش ادھینست سیائیوائیں چائن بورڈ ہمیرپور کے مادیم سے بھارا جاتا ہے اور اس کاریلے کو یدی کوئی ریکتی ادھیسوچت ہوتی ہے تو اس کا سمپریشن سرکار کے نیامہ انسار کیا جاتا ہے بیبھاگ نے کہا یدی آپ نیجک شیطر میں کارے کرنے کے اچھک ہیں تو آپ اپنے دستا بیجیوں سائد کاریلے میں سمپر کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی نیوز کی بیروزگاری اتنی بڑھ گئی ہے 65 سال کا جو یہ بزرگ ہے وہ 1981 کا میٹرکولیٹ ہے اور وہ 1981 سے لے کر آج تک یوں ہے روجگار کاریلے میں اپنا پنجی کرواتا آ رہا ہے ابھی تک اس نے سرکاری نوکری کی امید نہیں چھوڑی ہے تو دوستو یہ تھی نوٹفیکیشن اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک یور کریں بھنے بھائی